بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آئیو آئی اسکول کی جانب سے دوسری جماعت ارجو کی کیچر آپ سے حقاتے ہوں پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے مائک کو چیک کر لیں آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے اب میں آپ کو کچھ اجائیت ہوں یہ غور سے سنیے گا دوسری جماعت کی آفاق سیری آفاق تیری سالوں کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے اور رف کاپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھئے کوئی بھی سوال کرنا ہو تو کاپی پر نوٹ کریں اور سبق کے آخرے میں آپ روح سکتے ہیں صفحہ نمبر سبق کا نام صفحہ نمبر اکیس کھولیے عظیم رہنما کا بچپن آزم کا ہمارا عنوان ہے عظیم رہنما کا بچپن یہ جو تأثیر آپ کو بیٹھ کے بھی کھائی دے رہی ہے یہ ہمارے قائد آزم کی جوانی کی تأثیر ہے اور یہ ہمارے قائد آزم رہنما ہیں ہمارے قائد ہیں آپ کو میں تھوڑا سا پڑھانے سے پڑھائی شروع کرنے سے اپنے پڑھائی شروع کرتی ہیں بچوں اپنے پڑھائی شروع کرتی ہیں اپنے پڑھائی شروع کرتی ہیں بچوں اپنے پڑھائی شروع کرتی ہیں سنیے گا پچیس دسمبر اٹھارہ سو چیپتر کو پیرانچی میں ایک تاجر کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام محمد علی رکھا گیا محمد علی سے چھوٹے چھے بہن بھائی اور بھی تھے ان کے نام رحمت ان کے نام رحمت مریم احمد علی شیری فاطمہ اور بندے علی تھے لیکن والد صاحب سے زیادہ پیار محمد علی سے کرتی ہیں والدہ سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں محمد علی پر کرتی ہیں محمد علی کرکٹ بڑے شوف سے کھیلتا تھا وہ اپنے ہمجھولیوں میں بڑا موقع تھا اب صفحہ نمبر بچوں کھولیے آپ لوگ صفحہ نمبر 22 کھولیے کھیلوں میں مہارت رکھنے کی بہتا عورت محمد علی مشہور تھا دوسرے رچے محمد علی کو اپنا لیڈر مانتے تھے کھیلوں میں ہر وقت مصروف رہنے کی وجہ سے محمد علی کا تل پڑھائی سے کچھ آٹھ ہونے لگا ایک دن محمد علی نے اپنے والد سے کہا میں پڑھنا نہیں چاہتا میں کام کرنا چاہتا ہوں محمد علی کے والد یہ سن کر بہت پریشان ہوئے کیونکہ وہ اسے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے لیکن محمد علی ان کی مسلسل ضب پر وہ اسے اپنی خات دفتر لے جانے لگے کچھ دن گزرے تھے کہ اچانک محمد علی نے اپنے والد کو یہ کہہ کر حیران کر دیا ابا جان مجھے دفتر میں کام کرنا پتن نہیں ہے پھر تم کیا کروگے محمد علی وہ بہت پریشان ہو گئے میں واپس اسکول جانا چاہتا ہوں محمد علی نے کہا والد نے کہا دیکھو بیٹا زندگی کو سمجھنے کے دو ہی راستے ہیں ابا جان وہ کون سے مبداستے ہیں محمد علی نے پوچھا ایک یہ کہ آپ اپنے بزرگوں کی دانش اور تجربے پر بھروسہ کریں ان کے مشرق کے این مطابق عمل کریں اور دوسرا راستہ کون سا ہے بجان دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے راستے پر چلیں چاہے غلطیاں کریں لیکن ان سے سبق سیکھیں اور حالات کا مقابلہ کریں تم عمر محمد علی اپنے والد کی باتوں کو توجہ سے سنتا رہا اس نے اپنا راستہ چن لیا اور جب اسکول دیا تو بلکل بدلہ ہوا بچہ تھا اب وہ اپنے ہم جماعتوں سے کسی طرح بھی پیچھے نہ تھا وہ دن بھر اپنے سبق مینہ سے یاد کرتا اور رات دیر تک دل لگا کر پڑھائی کرتا نیکس 23 پیس کولیں محمد علی اپنے دوست کریم آسن کے ساتھ گھوڑ سواری کرنے جاتا اسے گھوڑوں سے بہت پیار تھا بہت پیار تھا اس نے دیکھا کہ گھوڑے سیدھے تن کر کھڑے ہوتے ہیں درختوں کا حال بھی ایسا ہے انسان بھی سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر محمد علی نے انہیں بھی زندگی کا اصول بنا لیا کہ وہ ہمیشہ اپنا سر پلند رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں چکائے گا پھر محمد علی آلہ تعالیٰ کیلئے بحری جاز کے ذریعے سے انگلستان گیا اور بہت بڑا حقیق بن کر لڑا اس وقت انگلستان کے مسلمان ازادی کے لیے حضر جہد کر رہے تھے مسلمانوں نے اسے اپنا لیڈر منتقب کیا اور محمد علی نے اپنی قوم کو الگ بطن دلانے کے لیے ہر مشکل کا اڈٹ کر مقابلہ کیا اس کی کوششوں سے کی وجہ سے 14 اگرس 1947 کو الگ بطن پاکستان دنیا کی نقشے پر نمزار ہوا کیا آپ چانتے ہیں وہ بچہ کون تھا اس بچے کو ہم سب اپنا قائد کہتے ہیں اور پوری دنیا اسے بے مثال رہنما مانتی ہے یہ عظیم شخصیت قائد آزم محمد علی جنا ہیں جن کی بدولت آج ہم بلان نہیں بلکہ ازاد قوم ہیں بچوں آپ دوبارہ سے صفحہ نمبر قائد آزم جو تھے محمد علی جنا اپنی محترمہ بہن فاتنہ کے ساتھ ہیں یہ تصویر میں آگوارٹ لیکی ہے یہ ان کی بہن ہیں اور یہ بھائی ہیں آئیے اب ہم قائد آزم محمد علی جنا صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے پہلے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل آپ کو پتا ہے پہلے گورنر جنرل کون تھے پاکستان کی قائد آزم محمد علی جنا بچوں اب ہم صفحہ نمبر اکیس پر واپس آ رہے ہیں کیونکہ ہمیں سبق کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے سن جانا ہے کہ سبق کے اندر آپ نے کیا کیا پڑھا جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا بچوں عظیم کے معنی ہیں بڑا رہنما سیدھا راستہ دکھانے والا بچپن افتدائی عمر قائد آزم کو بانی پاکستان اور باباِ قوم بھی کہا جاتا ہے سے دوسری جگہ لے جانا اس کو کہتے ہیں تجارت پرنا جنا پھونجا ان کے والد کا نام جو تھا جنا پھونجا تھا اور افتدائی تعلیم قائد آزم نے سن مدرسے سے حاصل کی کہاں سے حاصل کی سن مدرسے سے حاصل کی ان کی والدہ کا نام میتھی بھائی تھا اب آپ دوسرے چپٹر اس پر آجائیے پیراگراف پر میں آپ کو دوسرا پیراگراف جو بائیس سفر نمبر پر ہے اس پر آجائیں بائیس سفر پر آجائیں وہاں پر دیکھئے قائد آزم کو جو تھا مختلف کھیلوں کا بہت شوق تھا ہر چیزوں کو مہارت رکھتے تھے انہیں سب سے زیادہ کس چیز کا شوق تھا کلکٹ کھیلنے کا بچوں آپ لوگ بھی مختلف ہے کھیل کھیلتے ہوں گے تارا تارا کی چیزیں اسی طرح قائد آزم کو کلکٹ سے بہت لگاؤ تھا وہ کھیلوں میں بہت مہارت رکھتے تھے مہارت کہتے ہیں ماہر وہ اپنے ہمجوریوں اور ساتھیوں میں بہت مقبول تھے ہمجوریوں کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے ساتھی دوست اس میں بہت مقبول تھے اور کلکٹ جو تھا محمد علی کا بہت ہی پسندیدہ کھیل تھا وہ زیادہ دنچسپی اور پہائی سے اس کو کھیلتے تھے اور ان کا دل پڑھائی میں اچاٹ ہو گیا تھا ہر وقت ان کا دل پہائی کی طرف سے کیونکہ انہیں کھیل سے زیادہ چلچسپی ہو گئی تھی اور جیسے کہ آپ لوگ اگر کوئی گیم کھیل رہے ہیں اور تو لگاکار اس کو کھیلتے رہے ہیں اور تو آپ کا پڑھائی میں دھیان ہٹ جائے گا اسی طرح ہم محمد علی بھی پڑھائی کی طرف سے ان کا دھیان ہٹتے کرتا لیکن اپنے والی صاحب جنجے والی صاحب سے وہ بہت بڑا آدھی بنانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے آپ پہنڈ کر ایک بہت بڑے آدھی بنیں بھاری صاحب کے سمجھانے پر انہوں نے پہائی پر توجہ دینی شروع کر دی اور دن رات پہائی میں مسروف ہو گئے تاکہ وہ اچھا پڑھ سکیں اور وہ پہائی میں مسروف ہونے کی وجہ سے وہ بہت آگے نکل گئے اپنے ساتھوں میں اب آپ سفہ نمبر اس کے آجائیے سفہ نمبر 23 پر انہیں گھوڑا سوالی یعنی گھوڑے کی سوالی خط وطن کی انہوں نے اپنی زندگی میں یہ اصول بنایا تھا کہ ہمیشہ سر بٹھا کر زندگی گزاریں گے اب یہ اصول انہوں نے کس وجہ سے بنایا آیدیا آزم نے یہ کس وجہ سے بنایا زندگی اچھی گزاریں اور آپ یہ اصول انہوں نے کس وجہ سے بنایا کہ انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا بھی جو ہے سر جھکا کر نہیں چلتا درق ہمیشہ سیدھے تن کر کھڑے رہتے ہیں انہیں کو درک کر انہوں نے بھی اپنا یہ اصول بنا لیا کہ میں بھی ہمیشہ سر اٹھا کر چلوں گا اور کبھی کسی کے آگے نہیں چھکوں گا بچوں ہمیں بھی کسی کے آگے نہیں چھکنا چاہیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور وہ ہی ہماری سب کچھ دعائیں سنتا ہے اگلا لاسٹ پیرگراف جو تیس پر ہے پھر دیکھئے اگلے پیرگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آلہ تعلیم کہاں سے حاصل کی آلہ تعلیم کیلئے وہ انگلستان یعنی انگلینڈ گئے اور بڑے بٹی بن کر لوٹے جب وطن وافس آئے تو ان دنوں انگریز ہندوستان پر حکومت کرتے تھے اچھا انگریز نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آگے ہوں اور ہوں اپنا الگ وطن بنائیں اور انگریز چاہتے تھے کہ ہندوستان پر ہندو حکومت کریں اور ان کی کوشش تھی کہ ہندو ہی حکومت کریں لیکن قائد آزم نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے لئے ایک الگ قوم ہونی چاہیے اس لئے انہوں نے وہ اپنے لئے الگ ملک بنائیں مسلمانوں کو یہ بات بہت اچھی لگی سب مسلمان اپنے قائد کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی مہبانی اور قائد آزم کی اقل مندی سے ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے قائد آزم نے ایک الگ وطن پاکستان بنایا یعنی 14 اگرس 1947 کو ہمیں ازاد وطن ملا کونسی تاریخ کو 14 اگر سن 1947 کو ہم نے الگ وطن پاکستان بنایا جیسے آج ہم ازادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم لوگ اس وطن میں خوش اور قرم رہ رہے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے لئے ایک الہدہ اور اکان وطن بنایا جس میں ہم تکون سے رہ تکیں بچوں اب ہم میں لاس کی جو لائن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ نہیں لگیا تھا کیونکہ ہم نے یہ چپٹر میں پڑھا وہ بچہ کون تھا وہ بچے کی تصویر بھی آ رہی ہے وہ قائد آزم تھے ہمارے قائد تھے اور یہ ہمارے لئے برہنما ہے ہمارے یظیم شخصیت قائد آزم محمد علی جنائی کی ہم آج ازاد وطن میں رہ رہے ہیں قائد آزم نے طالبیم کو بھی ایک پیغام دیا قائد آزم نے طالبہ طالبات کو محنت کرینے کی ترقیم کیا کرتے تھے یعنی کہ وہ نصیت کرتے تھے کہ ہمیشہ ہمت اور بہادری اور ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے بچوں آپ طالبیم ہیں ابھی ہمارے میں آپ چھوٹے ہیں لیکن آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے وطن کے لئے اپنے وطن کے لئے آپ پہل لکھ کر بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور ایک اچھی پاکستان بنا سکتے ہیں یعنی کہ اچھا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں کہ آپ جیسے آپ کے عظیم رہنوما قائد آزم محمد علی جینا نہیں کیا جیسے کہ قائد آزم محمد علی جینا ہمارے ملک کے بانی ہے قائد آزم محمد علی جینا کے بارے میں آپ نے تفصیل سے بچوں پڑھ لیا ہوگا اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ قائد آزم محمد علی جینا جب انہوں نے پاکستان بنایا تو دن رات محنت کی کرنے کی وجہ سے قائد آزم بہت دیمار ہو گئے تھے اور 11 ستمبر 1948 میں وہ وفات پا گئے آپ کا مزار آپ کو پتہ ہے کہاں ہیں کراچی میں ہیں آپ سب نے قائد آزم کی مزار جا کے دلو دیکھا ہوگا اور ہم اپنے قائد پاکستان سے بہت بہت پیار کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قائد آزم کی بہن محترمہ فاطمہ جینا ہے جنہوں نے ہر قدم پہ اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہر موقع پر اب آپ کو یہ سبق سمجھ میں آگے ہوگا تفصیل سے اب میں آگے چلتی ہوں آپ کو سبق کی مشک کے بارے میں بتاتی ہوں اس میں الفاظ معنی ہیں سبق کے الفاظ معنی دیکھیں سب سے پہلا ورلہ سے دبلہ پتنا کمزود ٹھیک ہے دبلہ پتنا کمزود ڈٹ کر جم کر آیت لیڈر رہنما دل اچھاٹ ہونا دل نہ لگنا کسی چیز میں دل نہیں لگتا ہو تو دل اچھاٹ ہو جاتا ہے منتقب جیسے چنا جائے چنا ہوا ٹھیک ہے کوئی بھی نام نامدار ہونا ظاہر ہونا چکے چیز کا ظاہر ہو جانا اسے کہتے ہیں نامدار ہونا ٹھیک ہے اب آپ مشقی سوال تفعیمی سوالات کی طرف آ جائیے ہاں تفعیمی سوالات اچھا ہاں اب میں نے سب سے پہلے جو آپ کو الفاظ میں نا اس کا بھی سکرن شورٹ ڈے لیں اور اب اس کا بھی سکرن شورٹ ہیجی تفعیمی سوالات کا ٹھیک ہے اور آپ اس کو کسیر کوپی میں آپ کو کرنا ہے بہت سفائی سے پہلے آپ نے الفاظ میں نا ہی نے اور اس کے بعد یہ سوال جواب آپ کریں گے سوال نمبر ایک ہے محمد علی کب اور کہاں پیدا ہوئے اس کا جواب ہے محمد علی جنا 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے بچوں سوال نمبر ٹو ہے محمد علی کو کون سا کھیل پسند تھا جواب محمد علی کو کرکٹ بہت پسند تھا ٹھیک ہے سوال نمبر تین ہے محمد علی کے کتنے بہن بھائی تھے نام لکھئے یعنی کہ جواب ہے محمد علی کے چھے بہن بھائی تھے کون کون سے رحمت علی احمد علی اور بندے علی مریم شیری خاتمہ ٹھیک ہے سوال نمبر چار دیکھئے محمد علی نے سیدھے کھڑے درختوں سے زندگی کا کون سا اسوستی کا جواب ہے محمد علی نے درختوں کو سیدھے کھڑے سیدھے کھڑے اپنا لیا وہ ہمیشہ اپنا سر پلند رکھیں گا اور اللہ تعالی کی سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا بچوں یہ سوال میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں جواب سوال میں آپ سوار سے سنیے محمد علی نے سیدھے کھڑے درختوں سے زندگی کا کون سا اصول کی جواب محمد علی نے درختوں کو دیکھ کر یہ اصول اپنا لیا کہ وہ ہمیشہ اپنا سر بلند رکھے گا اور اللہ تعالی کی سوا کسی کے سامنے اپنا سر مبین جھکائے گا جس کے سوال نمبر 5 ہے قائدی آزم کا ہم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے جواب قائدی آزم کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں آزاد بطن پاکستان یا بچوں اس کا سکرین شوٹ لینے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ اپنی فیر کوپی پہ اچھی طرح اس کو کام کو کریے گا اب بچوں میں جو آپ کو کام بتانا جاری ہوں وہ ہے زبان دہانی زبان دہانی میں آپ کو میں سیل کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گی کہ سیل کسی کہتے ہیں ٹھیک آپ نے وارس سننا ہے سیل کی تاریخ ہم اچھے اس کا بھی سکرین شوٹ لے لی جیگا بچوں اور یہ جو تاریخ ہے آپ نے اپنی کوپی پہ کرنا ہے اور جو دیر جائے جملے ہیں سیل پر دائرے لگائیں یہ میں سوال پڑھ رہی ہیں یہ جو آپ نے دائرے لگانے ہیں یہ آپ نے بک پر ہی لگائیے کا دائر کو ٹھیک ہے اور تاریخ جو ہے آپ نے پوری اس پر لی پر پر اس کا سکرین شوٹ لے لیں اب میں تاریخ پڑھنے جا رہی ہوں کھیل کوئی بھی تام جو کسی بھی زمانے میں کیا جائے فیل کہلاتا ہے مثلا فرحان نے سبق یاد کر لیا یاد کر لیا کیا ہے یہ کام ہے اس کو فیل کہتے ہیں بچے باغ میں کھیلتے ہیں تو کھیلتے کیا ہیں بچے کیا بچے تھوڑی سی مثال میں آپ کو اور بتا دوں جیسے پڑھ کھانا سو رو کھیل یہ سب کام کیا ہیں یہ سب فیل ہیں فرحان یہ جو آپ کی بک میں ہے آپ کو گول دائرہ میں نشان لگانا ہے جیسے کہ پہلا ہے فران صفحہ نمبر 27 پہ ہے فران سبق یاد کرتا ہے فران کیا کام کرتا ہے سبق یاد کرتا ہے اس کو گول دائرہ لگائیں گی یاد کرتے میں لگائیں گی بک میں دیکھئے بک سفحہ نمبر 27 پہ آپ کو بک میں ملے گا گول دائرہ آپ 27 سفحہ نمبر پہ لگائیں گی دوسرا ہے بچے واقع میں کھلتے ہیں تو آپ کس پہ دائرہ لگائیں گی گائیں دوت دیتی ہے گائیں کیا کرتی ہے دوت دیتی ہے تو دیتی پہ آپ نے گول دائرہ لگانا ہے بڑی بھی شہد بناتی ہیں اس جملے میں بڑی بھی کیا کرتی ہے شہد بناتی ہیں تو یعنی یہ بھی ایک فیل گول دائرہ بنانا ہے خارتہ پہ اب ہم آپ کو صفحہ نمبر جو آپ کی پر 21 پہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو 27 پہ صفحہ نمبر 27 پہ آپ نے یہ لکھائی کی مہارت اس میں آپ نے قائدہ آزم کے بارے میں اہم معلومات دیکھیں گے یعنی کہ قائدہ آزم کے بارے میں میں کچھ بتانوں گی اور آپ نے اس کو اچھی طرح جیسے میں نے ڈیٹیل میں آپ کو پھنگ بتایا تھا اس کے بارے میں آپ نے جملوں کی شکل میں لکھنا ہے یعنی مضبون کی شکل میں اس کا سکرین شوٹ لے لیجے آپ ٹھیک اب میں آپ کو بتا رہی ہوں سب سے پہلے نام آپ کو نام لکھنا ہے خید اعظم کا پولا نام لکھے گا جیسے میں نے بتایا خید اعظم کا پولا نام کیا ہے خید اعظم کا پولا نام محمد علی جنا تھا تاریخ پیدائش خید اعظم کب پیدا ہوئے آپ کو یہ بتایا تھا میں نے کب پیدا ہوئے وہ اس کے بعد آپ نے والد اور والدہ کا نام شاید میں آپ کو بتایا تھا جو میں نے بتایا کی تھی کہ والد کا نام تھا جنا پونجا اور والدہ کا نام نتی بائی تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ بہن بھائیوں کی تعداد کے بارے میں لکھیں گے کہ ان کی بہن بھائیوں کی تعداد سوال جواب نے پڑھا اور ایسے بھی میں نے بتایا تو کسی تعداد تھی چھے ٹھیک ہے چھے بہن بھائی تھے اب کتاب اور نقب کیا تھا آپ کو کیا خطا لقم ملا قائد آزم کا لقب ملا تھا اہم تار نام مل تار کیا تھا وہ بہت بنایا سب سے بڑا کانمہ یہ ہے پیشی کی لحاظ سے کیا تھے پیشی کی لحاظ سے وکیر یعنی انہوں نے وقالت کی ٹھیک ہے اب ان کو سکرین شورٹ لے لیں اچھا ایک رات رہ گئی اتداعی تعلیم انہوں نے کہا سے حاصل کی سندھ سے حاصل کی اور آلہ تعلیم کے لئے کہاں گئے انگلینڈ گئے اور وفات ان کی حق ہوئی وفات ہم نے آپ کو بتائی تھی 11 ختمبر 1948 کو وفات تھی مزار ان کا تائن یہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کہاں رہتے ہیں کون سے شہر میں کرانچی میں تو ان کا مزار کرانچی میں سب بچوں نے دیکھ ہی گوہ ہوگا اچھا اب آپ تو مضبون عویسی لکھنے کا طریقہ بتاتی ہوں جیسے کہ میں نے آپ قائد عظم کے بارے میں بتا دیا تھا اب میں آپ قائد عظم کے عنوان پر پانچ جمعوں پر مجھل مضبون تحریر کریں عنوان قائد عظم نمبر ایک قائد عظم پاکستان کے بانی ہے نمبر چار قائد عظم بڑے ہو کر خانون دان بنے نمبر پانچ قائد عظم نے قیام پاکستان کے لئے دن رات مینت کی اس کا بچوں سکرین شارٹ لے لیجے اور یہ آپ کو فیر کافی پر ہی کرنا ہے مضبون بھی اور اس کو صاف ستر کان کیجے گا لائن چھوڑ جگہ آپ کو فوسائن میں جو دیئے گئے اس میں سے آپ نے ستر سے لیخنا ہے سب سے پہلی خالی جگہ وار سے دیکھئے قائد عظم 10 دیسمبر 1876 کو کرانچی میں پیدا ہوئے اب آپ نے یہ دیکھیں فوسائن میں لکھا ہوئے 25 15 5 یہ آپ نے خود ہی دیکھ کے لکھنا ہے کہ کون سے اس میں پیدا ہوئے تھے یہ ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا تھا نمبر 2 خالی جگہ پر آجائیں قائد عظم کے ڈیش بہن بائی تھے کتنے بہن بائی تھے یہ لکھے میں چار چھے آٹھ یہ بھی آپ کو جو آپ نے دیکھا اور پڑھا میں نے آپ بتایا تفصیل سے جتے تھے اس کو آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے سب پیسری خالی جگہ دیکھئے قائد آزم کا اصل نام بیش تھا کیا نگا اصل نام محمد علی جنہ جنہ علی محمد علی اب آپ کو اس میں سے بھی جو بھی آنسر صحیح لگے اس کو لکھنا ہے ٹھیک نمبر چار قائد آزم اپنے دوست بیش کے ساتھ تھوڑا سواری کرنے جاتے کے قاسم ارحم اس میں جو بھی صحیح اس کو آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اب اچھا اب آپ دیکھئے نمبر پائی پانچوی محمد علی جنا کا پسند دیدہ کھیل دیش تھا کون سا کھیل تھا پسند دیدہ ہاکی ٹھوٹ بول کرکٹ آپ کھل کون سا تھا اس میں آپ نے لکھنا ہے option میں دیکھ کر ٹھیک ہے نمبر چھے پہ دیکھئے قائد آزم کی سب سے چھوٹی بہن کا نام دیش تھا کیا نام تھا مریم فاتمہ جی نام شی سب سے چھوٹی بہن ہم نے آپ کو بتائی تھی نام اس کا نام آپ نے لکھنا ہے جو قائد آزم کے ساتھ دنوں میں کام کیا نمبر ساتھ ہے قائد آزم خانون کی تعلیم حاصل فہمے کے ڈی چلے گئے کہاں چلے گئے انگلستان چلے گئے اخوانستان چلے گئے ازواجستان چلے گئے کہاں چلے گئے تھے کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اس کا نام آپ نے لکھنا ہے نمبر آٹھ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل دیش تھی لیاخت علی خان نام اقوال قائد آزم محمد علی جنہ اب آپ کی نمی خالی جگہ دیکھئے قائد آزم انگلستان سے ڈیش بن کر لٹے ڈاکٹر انجینئر وکیر کیا بن لٹے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے وکیر کیا بنے لکھنا ہے آپ تو درسی خالی جگہ محمد علی جنہ ڈیش میں پیدا پیدا ہوئے لاہور کراچی اسلام آباد کہاں پیدا ہوئے وہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ سارا کام جو ہے آپ کوپی پیل کرنا ہے اور اسکا سکرنشوٹ لے لیتے تاکہ آپ کوپی پیل سفائی پیل کام کر سکھیں ٹھیک ہے بچوں آجھا اب میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے بتا دوں اندر آپ ہمشہ بنائے اب میں کوپی پی کوپ ماں کام کر دوست دیش کے ساتھ جوڑا سواری کرنے جاتے تھے نمبر پانچ محمد علی جناتہ پتندیلہ کے دیش تھا نمبر سکس قائد آزم کی سب سے چھوٹی بہن کا نام دیش تھا نمبر ساتھ قائد آزم قانون کی تعلیم حاتل کرنے کے لیے دیش چلے گئے نمبر ایٹ پاکستان پاکستان کے پہلے گوورنر جنرل دیش تھے نمبر نو قائد آزم انگلیستان سے دیش بن کر لوٹی نمبر ٹین محمد علی جناتہ دیش میں پیدا ہوئے بچوں آپ اس کا سکرن شورٹ لے لیں اور اس کو اچھی دانا سفائی سے کیجئے گا اور ایک لائن شوڑ کے کریے گا سارا کام اس میں کریے گا فیئر کاپی پر آچھا میں آپ کو اچھا بس آپ لوگ گھر کا کام آپ نے لے لیا قائد سن وان پر پانچ جملوں پر مشتمل وضبون تحریف کریں گی ٹھیک ہے درجہ زیر خالی جگہوں کو دروس جوابات منتقیب کرتے ہوئے پھل کریں یہ آپ کا دھر کا کام ہے اور اس کو اچھی طرح کریے گا تمام بچے ٹھینک 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 انشاءاللہ پھر ملیں گے اب اگلا سبب آپ جو پڑھ کر آئیں گے بچوں اس کا نام میں بتا رہی ہوں بہت سے سن لیں اچھی زمین خوش ہو یہ آپ نے اس چپٹر کو پڑھ کر آنا ہے ٹھیک ہے اور اچھی طرح پڑھ کر آئیے گا تاکہ آپ کی سامجھ میں آ جائے اچھا انشاءاللہ اللہ حافظ پھر ملیں گے تاکہ آپ کی سامجھ میں آئیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے